السلام علیکم کلاس پچھلی ویڈیوز جہاں میں نے آپ لوگوں کو یہ بیسک شیپ سکھائی تھی وہاں پہ ایک کمنٹ آیا تھا کہ بیچ میں جو تین چین لے کے دائرہ بنایا ہے اس کا آباد میں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں پہ آپ لوگوں نے دبل قریشہ بنانا ہے اچھا اس کے دو طریقے ہوتے ہیں وہ تین چین والا میں ہمیشہ استعمال کرتیوں وہ مجھے اچھا لگتا ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا ان ساری جو شکلے ہیں جو شیپ سین میں ایک چیز سب میں ہے وہ ہے بیچ والا دائرہ اس پر آپ لوگوں نے دبل قریشہ کس طرح سے بنانے ہے اس سے جا کر ہماری جو شیپ ہے وہ الگ بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو وہیں دائرہ بنانا سکھاؤں گی جسے کہتے ہیں میجک سرکل میجک سرکل یا جادوی دائرہ اس لیے کیونکہ وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے قریشہ میں نے لیا ہے تھری ایم ایم کا اور یہاں پہ جو دھاگہ ہے وہ تھری پلائی آرن ہے لیکن تھکنے سے آپ لوگ دیکھ لو بہت زیادہ نہیں ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے انگوٹھے کی مدد سے ایک سائیڈ سے دھاگے کو پکڑنا ہے تین انگلیوں کے پیچھے سے لے آ کر دوبارہ سے دھاگے کو ایسے آگے موڑنا ہے کہ ایکس کا نشان بن جائے ایک منٹ میں آپ کو دوبارہ سے یہ بنا کے دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگوں نے اس کو پکڑا تھا اس انگوٹھے کی مدد سے اور یہ جو ہمارا دھاگہ ہے اس کو ہم پیچھے کی طرف سے آگے لے کر آئیں گے اس طریقے سے کہ یہ ایک ایکس کی شکل بن جائے ٹھیک ہے نا بہت آسان طریقے آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ اچھا رہتے ہیں تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ قریشہ لینا ہے آپ لوگوں نے اور پہلے والے کے نیچے سے یہ دیکھیں اور دوسرے والا یہ جو ایکس والی ہے دھاگہ اس کو ہم اس طریقے سے یوں نکال لیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ جو ہمارا دھاگہ ہے نا قریشہ کے اوپر یہاں سے اس سے ہم نے دی والا دھاگہ نکال لیں جو ہم یہ اب دوبارہ سے لے رہے ہیں اس طریقے سے اور یہ جی ایسے بلکل بس اتنا سا کام تھا اتنا آسان سا ہے یہ میجک سرکل جو کہ اب ہمارا بن جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو سرکل ہے نا یہ ہمارا میجک سرکل ہے اب یہ جو چھوٹے والا دھاگہ ہے نا اس کو ہم اگر کھینچیں گے تو یہ دھاگہ جو ہے نا ہمارا سرکل جو ہے یہ چھوٹا ہوتا جائے گا یہ اس طریقے سے اب اسی کے اوپر ہم نے بنانے ہے اپنے ڈبل قریشے جس سے ہماری مختلف شکلیں یعنی شیپس بنیں گی سب سے پہلے ہم لوگ انہیں بنانی ہے دو چین ایک اور یہ دوسری ٹھیک ہے اب یہ بن گے اب یہ جو ہمارے پاس دائرہ ہے نا ایک میڈیا جو دھاگہ ہے نا اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بعد میں تانگنا کریں اور میں آپ کو ٹھیک سے دکھا سکوں کہ سرکل کہاں پہ ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا دائرہ یعنی ہمارا سرکل اب ہم نے اس پہ بنانے ہیں جی ڈبل قریشے کیسے یہ دیکھیں ڈبل قریشے کے لئے دھاگہ لپیٹیں گے قریشے پر اور اس دائرے کے اندر سے ہم دھاگہ نکالیں گے اور پھر جی ڈبل قریشے کی طرح ایک دھاگہ لے کے دو دھاگے نکالیں گے پھر سے جی دھاگہ لے کے ہم لوگ دو دھاگے نکال دیں گے ہمارا ایک ڈبل قریشے بن جائے گا اسی طریقے سے ہم نے باقی کے ڈبل قریشے بنانے ہیں اچھا دائرہ بنانے کے لئے آپ بارہ ڈبل قریشے بھی لے سکتے ہو دس بھی لے سکتے ہو چودہ بھی لے سکتے ہو سائز وغیرہ کے اس کے اوپر فرق وغیرہ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ لو یہاں پہ میں نے دوسرا ڈبل کریشہ بھی بنا لیا اور بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ڈبل کریشے بناتے جانے ہیں اور اگر کوئی اور شیپ ہے تو اس کی بھی ویڈیو آپ لوگوں نے اس پرانی شیپ والی ویڈیو سے دیکھ لینا یہاں پہ میرا مقصد آپ کو صرف میجک سرکل سکھانا تھا دوسرا طریقہ بتانا جس سے آپ لوگ شیپ بنا سکو تین یہاں پہ میں نے ڈبل کریشے بنا لیا اور میں اور ڈبل کریشے بنا کے آپ سے ملتی ہوں کہ ہم نے اس سرکل کو یعنی ہمارے جو دائرہ بنا ہے پورا اسے اینڈ کیسے کرنا یہاں پہ دیکھویں ہمیں ڈبل کریشے بنا لیا ہے ابھی جو چھوٹے والا دھاگا ہوتا ہے ہم اس کو اس طریقے سے کچھ کھینچیں گے تو یہ بند ہو جائے گا اس لئے تو اس کو میجک سرکل کہتے ہیں اچھا یہاں پہ اب ہم اس کو بند کریں گے اس کے لئے ہم نے دوسری طرف جو ہے وہ قریشہ ڈالنا ہے دھاگا نکال کے اس طریقے سے نکال دینا ہے اچھا اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہونا تو آپ لوگ انہیں دوبارہ سے کمنٹس میں پوچھ لینا ہے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو کمنٹس میں یہ انسر کر دوں یا پھر نیکسٹ ویڈیو بنا کے دکھا دوں اب آپ کو پتہ ہے کہ جو دھاگا اس کو ہم نے آگے پچھا کر کے سیکیور کرنا ہوتا ہے اور یہ جو نیچے والے سے اچھے طریقے سے ہم کینسلیں گے تاکہ یہ نہ سیکیور ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا سرکل بن چکے اس طریقے سے آپ اور شیپس بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا